بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاکہ ختم کر دیں آمین سمہ آمین آج جو میں یہ ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو ان بہنور بھائیوں کے لئے ہیں جنہوں نے مجھے کمرس بوکس میں کہا کہ یہ جو صفوف ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کا حدیعہ وغیرہ آپ ہمیں بتائیں جن جن بھائیوں نے لینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ نہیں آپ نے بتایا کہ کیسے آپ تک ہم کیسے آپ رابطہ کر رہے ہو کیسے آپ تک ہم پہنچ سکیں تو میرا طریقہ یہ منہ آپ کو پہلی بھی بتایا ہے کہ آپ جب آپ کو صفوف چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے صرف ہمیں کمرس بوکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اور اس میں آپ کو حدیعہ بتا دیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پر ہی آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے ایزی پیسے کا طریقہ سب کو بتا ہوگا جو جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو بہ آسانی پتا لگ جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے آپ نے جس آج سکنا ہے اور وہ بھائی جو بہنیں پوچھ رہی تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے مطلب کے ملکوں میں رہتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں تو ہمارا وہاں سے کیا پرسیجر ہے تو وہ اچھی درہ جانتے ہیں وہاں پر ایزی پیسہ تو نہیں علاؤ ہے تو وہاں سے آپ بہ آسانی بینک کے ذریعے بھی آپ حدیعہ ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ حدیعہ اللہ معافی دے توبہ نعوذ باللہ ہم ہمارے لئے حرام ہیں جو بھی ہمارے مدرسے کو یا بچوں کو حدیعہ دیا جاتا ہے یا آتا ہے لوگوں سے تو وہ ہمارے مدرسے کے لئے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم خود محمد کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے بچوں کے لئے ہم خود کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں بڑھتی لیکن پھر بھی بہت مجھے خوشی ہوئی بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سسکرائبر ہیں خاص کر جو بہت اچھے سسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اور کاجل تو بہت دور کی بات ہے لیکن ہم ویسے فیس بھی اللہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں باہر سے بھی بہت لوگوں نے مجھے کمٹس کیے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے اتنی اچھی چی دلیاں میں لوگ بنائی ہوئے ہیں اتنی اچھی چی نائس لوگ ہیں جو خدمت خلق میرے مدرسوں کے بچوں کے لئے انہوں نے اتنا سوچا اور اتنا اللہ پاک ان کو اور رزق اور اتنی مطلب کہ اللہ پاک رحمت نازل ان کے اپر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اتنے اچھے اچھے سسکائبر ہیں اور اتنے بیارے ہیں کہ انہوں نے میری جو بات ہی اس کو بجائے غلط طریقے سے لینے سے انہوں نے مجھے اچھے کمچ کیے اچھی باتیں میرے میرے میل پر بھی اچھی باتیں بن جائی مجھے بہت خوشی ہے میں بہت تہہے دل سے ان کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا ٹھیک ہے اور رہی بات اگر باتی اور کاجل کی تو وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پرسیجر ہوگا وہ آپ کو ای میل اس کے ذریعے کر دیا جائے گا اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری مطلب کہ جو شہر ہے جہاں پر بھی اگر کسی سٹی میں رہتے ہیں کسی اور علاقے میں رہتے ہیں وہاں تک آپ تک بہت سانی پہنچ جائے گا ویسے تو ہم یہاں سے اگر کوئی ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بجھواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بجھواتے ہیں تو دونوں فرسیجر ہیں جس طرح آپ پتا ہمیں جب اپنا ایمیل سے سینڈ کریں گے تو انشاءاللہ ہاں تک آپ تک جو کارجل ہے اور جو اگر بتی ہے وہ پہن جاتی ہے بہت سانی ٹھیک ہے حدیعہ کا ہم ایمیل میں بتاتے ہیں لائف نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ رولز کے خلاف ہے اسی کے ساتھ تو اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں میں تو پہرہ سکتہ ہی دیل سے اپنے سسکائیبر کا خواست کو شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا میری باپ کو پسند کیا بجائے مجھے غلط کمرز کرنے کے مجھے اچھے کمرز سے نوازا اور میرے مدرسے کی ہیلپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ بھی ہیلپ کرتے ہیں جو آفٹ آف کنٹری ہیں ٹھیک ہے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں جو وہاں سے بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بہت شکریہ ہے اور ایک اور جو میرے بہن باہر رہتے ہیں نازیہ اور شمسہ اور عارف بہن انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور انیلا با جی آپ کا بہت بہت شکریہ کمرز پرٹس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے بہت خوشی ہے اور وہ جو بھائی ہیں جو عارف بھائی ہیں اور جو بہت سے ایسے بھائی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگر بتی وغیرہ تو آپ پہلے ہمیں آپ بتاتی تو ہم آپ سے ضرور دخلاز کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں اور آپ کو جتنا بھی اس کا حدیعہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہن جائے گا تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں ساتھ ہم آپ کے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی اسے کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا آنے والے تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے ہے پری جنات مقلال اور ہمزاد کو تسخیر کرنے میں قرآنی نورانی اور اسلامی پوائنٹ ویو سے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے قرآن پاک کی عمل سے قرآن پاک برحق ہے اللہ پاک کی ذات برحق ہے ٹھیک ہے اسی کے بتائے ہوئے علم سے ان لوگوں کو بھلانا بات کرنا دیکھنا ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں دکھ تکلیفوں میں آپ کے گھر والے ہیں اچھا ایک میری بہنیں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پر سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو میری پیاری بہن ایک پر ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا اللہ کو یاد کرنے والا نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے اس کے لئے اس چیز کی کمی ہے تو پلیز میری پیارے بہنوں بھائیوں نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں اپنی بچینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی دنیا کی رقبت ختم ہو جائیں گی دنیا سے محبت ختم ہو جائیں گی اللہ سے پیار ہو جائے گا آنے والے وقت کی فکر کریں کہ کبھی ایک بہت اچھی کسی نے بات کی تھی کہ کر لو کلمہ طیبہ کبھرد کر لو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے اسی کے ساتھ اجازت چاہیے اجازت دیجئے اپنے بہت ساڑا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ رکھیں اور کوئی مصیبت کوئی پریشانیوں پر کبھی نہ آئے اسی کے ساتھ اجازت کی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں آج جو میں اپنے عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی بیارہ عمل ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتی ہوں کم سے کم میرے جتنے بھی عمل بتا رہی ہوں یہ موقعات کے ہیں ٹھیک ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے زکاعت کا ہمیں بتائیں ٹھیک ہے زکاعت کا میں ہر عمل میں بتا رہی ہوں زکاعت نہیں ہے وہ اپنے اجازت کا پوچھنا ہے ٹھیک ہے ہر عمل میں آپ اجازت کا بتا دیا کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائیں اجازت کا لازمین ہے اچھا جی بہت سے مجھے سوال آئے ہیں کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے ہم آپ سے کیسے اجازت لیں بری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں آج میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتاتی ہوں اجازت کی میں آج آپ کو تین طریقے بتاؤں گی پھر اپنے عمل کے بارے میں بتاؤں گی پہلے آپ اجازت کا سننیں بہت سے کمٹ سارے ہیں لوگ کرنا چاہتے لیکن انہیں اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ایسا کیجئے اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چھے کلو چینی لے لیجئے گا ٹھیک ہے چھے کلو چینی اس لیے دہارے ہیں کیونکہ جب تک آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز ایسی نہیں دیتے تو پھر کامیات بھی نہیں دیتے آپ ہمیشہ یاد رکھے رہا ہے کہ جب آپ کو کام کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دے کر چلتے ہو اس کام کے لئے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کو اصلاح دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد رکھا اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتے اب ویسے بھی اللہ پاک بھول جائیں گے ہم پر اتنی مصیبت ڈالتے ہیں جتنی وہ ہم سہن کر سکیں اس لیے کہ میں آپ کو زکاعت کے طریقے بتانے جا رہی ہیں زکاعت ادا کرنے کا طریقہ ہے اگر آپ اگر کسی مدرسے میں آپ چھے کلو چینی کے پیسے اگر دے سکتے ہیں تو آپ چھے کلو چینی کے پیسے دے دیں ٹھیک ہے یہ ایک زکاعت کا طریقہ ہے ایک زکاعت کا طریقہ یہ ہے کہ چھے کلو چینی آپ کسی ویرانے میں ڈال دیں جنگل میں ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے چھوٹیے وہ چینی کھا لے تاکہ آپ کے لئے عمل میں دعا کریں یہ بہت ہی اعلیٰ طریقہ ہے جو اجازت کا ہے نمبر آجاتی ہے تین میری بات سنیں اگر آپ بہت غریب ہیں آپ چھے کلو چینی بھی نہیں دے سکتے تو آپ تین روزے رکھ لیں اس سے بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اگر آپ تھوڑے سے ہمیے ہیں یا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ دین روزے رکھیں اور تین وقت تک کھانا کسی غریب کو کھلا دیں تو اس کے بھی ذکرات کا طریقہ آپ کا اجازت کا طریقہ ہو جائے گا آپ کو اجازت دے دی جائے گی لیکن جو حمزاد کا عمل ہے اس کا طریقہ دیکھیں حمزاد ایک بہت بڑا ہے اس کا طریقہ صرف آپ ہمیں بتائیں گے جب بھی جو بھی عمل آپ کریں گے ہمیں لازمین بتائیں گے کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو اور ساتھ میں آپ اتنا نام بھی لازمین بتایا دیں تاکہ دعا جو ہوتی ہے نام کی ساتھ کی جاتی ہے آپ نے گیا کرنا ہے چھے کھلو چینی جو ہے حشرات کو ڈالنی ہے یہ بہت آسان جو ہے نا طریقہ ہے آپ کی اجازت کا یہ آپ کر لیجئے گا مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ اجازت تو میرے والد ساتھ دیتے ہیں نا وہ تو ان سے مل جاتی ہے ان کو الحمدللہ تو آپ صاحب رہیں گے چینل میں نے اٹھایا ہے تو اس کا زیمہ بھی وہ آپ کا نام لے کر دعا کروا دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں اجازت ایک اوئی بات مجھے بہت مطلب کے کہنے پڑھ رہی ہے مجھے بہت سے کمٹس آئے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھے ہیں میں نے اپنے والد ساتھ سے سیکھے ہیں میں اپنے والد ساتھ کی اقلیتی بیٹی ہوں بھائی میرا کوئی نہیں یہاں ہو سکتا تھا کہ شاید میرے کوئی بھائی ہوتے تو پھر وہ یہ جو اپنا علم ہے ان کو دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ مجھے ان سے ملا کیونکہ میں الحمدللہ عالمہ بھی ہوں اللہ کا شکر ہے حافظہ بھی ہوں اور بچوں کو پڑھاتی میرا اپنا مدرسہ بھی یا آیس بھی میں تو اسی لئے تو مجھے بہت سے کمٹس آئے کہ میرا کیا تعلق ہے ٹھیک ہے نا میرا اتنا سا بس تعلق ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مسلمان ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مطلب یہ جو میرا عظم ہے اس کو کرنے کے لیے میں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے آپ کو کی مدد کرنے کے لیے دکھی پریشنان لوگ جو ہیں گھر میں ان کی مدد کے لیے میں نے اٹھایا تو یہ میں نے آپ کو آج طریقے کافی سارے بتا دیا ہے کہ آپ کس طرح یہ جو عمل کی اجازت ہے وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور بات اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے کہ آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کیجئے گا میں نے بہت زیادہ بتایا کہ آپ مسجد میں جائیے گا ٹھیک ہے مسجد کے کاری کو کچھ پیسے دیجئے گا مسجد کے نام کے اگر آپ 6 کلو چینی نہیں دے سکتے ہیں تو 6 کلو چینی آجت ہی ہزار سے تھوڑا سا پر گی ہزار سے تھوڑا سا اوپر گی نا زکاعت ہوتی اس کا اجازت نام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ جو آپ کو دیتے ہو اللہ کی راہ میں وہ اللہ پر مطلب کتنے پیاس رکھتے ہیں آپ تیکھیں میری بات سنیں سبب کسی کوئی عمل کرتے ہو اس میں آپ کو فیض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے لئے دو بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کی کر دیں اتنا ہی کافی ہے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے عمل کے وقت آپ جب کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو اس عمل کا پھر لوگوں کی مدد کرو گے ٹھیک ہے نا آپ سب لوگوں کی مدد کرو گے جس طرح میں نے آپ کو ہیلپ کی آپ بھی ہیلپ کرو گے آپ جب اس کے عمل بن جاؤ گے تو جب آپ کسی کو عمل دو گی نا تو آپ کو بھی آپ سے بھی اجازت لے کر عمل دے رہیں گے کیونکہ آپ پیچھے ان کے ہاتھ اٹھاؤ گے ٹھیک ہے نا تو یہی عمل کا یہ طریقہ ہے کہ آپ پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے ہو دعا کرتے ہو ان کے لئے تو وہ عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر جو آپ کے تھرو آپ مرشد ہیں تو آپ کا جو مرید بنیں گے یا آپ کے جو لوگ وہ آپ سے پیار کریں گے محبت کریں گے وہ عمل کی جو اجازت ہے وہ پھر آپ سے لیا کریں گے جیسے آپ ہم سے لیتے ہیں ویسے آپ سے تو میرا جو طریقہ ہے لالچ نہ کریں ٹھیک ہے میں بھی لالچ کر سکتے ہیں توبہ ناؤس بللہ کیونکہ میرے مدرسے مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کی ذات میرے ساتھ ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ میں نے کبھی لالچ کیا ٹھیک ہے لالچ میں اپنی مدرسے کے لئے یقین کریں خود میند کرتی ہوں بہمت کس طرح کرتی ہوں کہ الحمدللہ میری بوٹیک ہے میں وہ بھی چلاتی ہوں اپنا مدرسہ بھی چلاتی ہوں جتنا بھی مجھے بینیفٹ ہوتا ہے میں اپنے مدرسے میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں جو میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہیں میں اپنی طرف سے دیتی ہوں میں خدمت خلق میں لگی ہوئی ہوں ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے میرے مدرسے میں دیتا ہے تو میں اس کو نہ نہیں کرتی کیونکہ اللہ کی راہ میں دینا گناہ نہیں ہے اگر میرا مدرسہ تو وہ آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو خوشی سے دیتے ہیں وہ آپ لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں کوئی خوش ہو کر دیتا ہے کوئی پیار سے دیتا ہے کوئی مدرسے کی محبت میں دیتا ہے ٹھیک ہے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا جب آپ لوگوں یہ عمل کریں گے یا جب لوگوں کی مطبت کریں گے وہ ایٹومیٹک آپ سے اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو میں ایک پہلے بھی آپ لوگوں سے وعدہ لے چکی ہوں کہ آپ نے کوئی بھی غلط کام نہیں کروانا ان سے کیونکہ یہ شریعت کے خلاف جو بھی آپ کام کروائیں گے وہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے ٹھیک ہے عمل میری جو دیوی عبادت جو عبادت ہے جو میں آپ کو دیتی ہوں پڑھائی دیتی ہوں اس کی ذکارت ادا کریں عداب دیر حاضرات کا خیال رکھیں جو عداب جب آپ کسی کو حاضر کرتے ہیں اس کے عدابوں کو خیال رکھیں کیا کیا عداب ہیں وہ پیچھے میں نے سینڈ کرنی ہے ساتوں کا خیال رکھیں ساتوں میں کیا کیا کام کی جاتا ہے شرائط کا خیال رکھیں میں نے شرائط پیش کی ہے ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ شرائطوں میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ چار پانچ چیزیں کو لے کے اگر آپ میرا جو بھی عمل بتاتی ہوں کریں گے الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوا آواز کا مسئلہ رہا تھا الحمدللہ جو آوازہ وہ ٹھیک کر دی گئی ہے یوٹیوب کے کسی پرابلم کی وجہ سے وہ آواز ہوئی تھی ہم نے ان کو میل کی انہوں نے ہماری بارس ٹھیک کر دیئے ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو میں ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ میں نے اور ویڈیو کو اپلیوٹ کر دیا تاکہ آپ کی مدد ہو سکی ٹھیک ہے یہ صرف مسئلہ تھا اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے مزید جانا ہے تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مزید جائیں کاری صاحب کو دو سو دو سوربیہ دے تین سوربیہ دے جتنی آپ کے تفیق ہیں میں یہ نہیں کہتے جتنی آپ کے تفیق ہیں آپ نے کیا کہنا ہے کہ جب آپ نمازی عشاء پہائیں گے ہر عمل عشاء کی نماز کا شروع ہوئے تو آپ نے کہنا ہے جب نمازی عشاء پہائیں گے تو ایک دفعہ میرے حکم دعا کر دی جائے گا میں ایک مطلب کہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں تو نیاب عمل ہے تو آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے جب بھی کاری صاحب آپ کے لئے دعا کروائیں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی کیونکہ پوری نمازی پورا پندال آپ کے لئے دعا کرے گا آمین کہے گا یہ آپ کر لیجئے گا اگر آپ کو کوئی جو کاری صاحب دوست ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو دین میں دین ہیں ان سے دعا کروائیں تاکہ وہ سب لوگوں کو کہیں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوراں دعا کروائیں آپ کو لیڈیز کا طریقہ یہ ہے مدرسے جائیں مدرسے کی جو ٹیچر ہیں جو کاریاں ہوتی ہیں ان کو کہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے لئے دعا کریں گے ہاں آپ لوگوں کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتا کے کریں میں صرف اس لئے کہتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو میرے والے صاحب دعا کرتے ہیں پھر میں اپنے مدرسے کے جو بچے ہیں اپنے مدرسے والوں کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے جب ہماری جماعت بڑھتی ہے عملیات کی تو میں ان کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے اس کے لئے دعا کرو ایک یہ طریقہ میں نے اجازت کا آپ کے لئے رکھ دیا ہے میں نے بہت آسانی گاہ دیا آپ کے لئے تو اب بھی کوئی آتی جو پریشانی ہے وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے کہ میں بہت زیادہ خیال لکھے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور بہت سے بھائی ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ویڈیو تھوڑی شوائر بنائیں گے میں کہتی ہوں کہ آپ کو ایک ایک بات کی سمجھ جائیں جب آپ عمل پہلا کریں تو آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ بھاجی ہم نے کام ہوئے آپ کہیں ہم جیتے ہیں ہم نے ہم نے اس چیز کو حاضر کیا ہم نے اس چیز پر کم کمل لطور ہے میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں ٹھیک ہے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ عمل میں نے دیا ہے خدا نہ خاصل میرے بھائی کو بہن کو کچھ ہونا جائیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں صرف تھوڑی سی لمبی ہوتا ہوتا ہوں صرف آپ لوگوں کے فائدے کے لئے کہ آپ جتنی میری باتیں ایک تفصیلیں ہوں گی اتنی آپ کو سمجھ جائیں گے آپ کمنٹس برکس میں میرے بھرا پڑا کمنٹس برکس کہ یہ ایسے کیا ہے ایسے کیا یہ ایسے کیسے ہوگا ٹھیک ہے آپ اسی کے ساتھ